جاویل لطیف صاحب آپ نے کہا ہارٹ سریڈنگ ہو رہی ہے ہم کر رہے ہیں بڑے جرم کو کم کرنے کے لیے چھوٹا جرم کر رہے ہیں یہ تو کل جس طریقے سے لوگوں کو وہاں پر دکھایا گیا جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو رکھا گیا ہے یہ تو پھر ان کا موقف یہ ثابت ہو گیا نا کہ خرید و فروخت ہمارے لوگوں کی ہو رہی ہے بوریاں خرچ کی جارہی ہیں پیسے خرچ کی جارہے ہیں کیا اس طریقے سے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے جمہوریت کی نیک نامی ہوگی یا بدنامی ہوگی عادل شکریہ آپ کا اگر اجازت دیں گے تو میں ذرا جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں اس پر تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم جلسے جلوس کرتے تھے اس حکومتے وقت کے خلاف تو عادل آپ خود کہا کرتے تھے اور آپ جیسے باقی لوگ بھی بات لیا کیا کرتے تھے کہ کبھی جلسے جلوسوں سے حکومتے جایا کرتی ہیں ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم ایک موبیلائزیشن کر رہے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر معیشت تباہ ہو گئی ہے جس سے پاکستان کی سلامتی بھی خطرے میں آ اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر مہگائی بڑھ رہی ہے اب آج ہے کہ اس غیر آئینی حکومت کو گرانے کا ہٹانے کا گھر بھیجنے کا طریقہ ہمارے پاس کیا تھا جو ابھی بات کر رہے ہیں میرے فیصل وارڈا صاحب میرے بھائی ہیں چھوٹے انہوں نے فرمایا کہ اس گیم کے رولز کوئی نہیں نہیں یہ بات غلط ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے گھر بھیجنے کا طریقہ ہے عدم اعتماد اب عدم اعتماد کا جو طریقہ ہم نے یا درخواست دی عدم اعتماد کے لیے تو بدائیں عادل عباسی صاحب کہ موب دس لاکھ کا یہ کٹھا کریں یہ بیس لاکھ کا کٹھا کریں کیا اس موب نے ووٹ دینا ہے یا ارکان اسیمبلی نے ووٹ دینا ہے یقین ہے ارکان اسیمبلی نے ووٹ پول کرنا ہے اور ارکان اسیمبلی آپ لے کر آئیں یا روک لیں یہ آپ کی سواف دید ہے یہ آپ کا اختیار ہے آپ کو کوئی ووٹ دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دس لاکھ میاں صاحب اب مجھے یہ بتائیں لوگ کٹھے کریں کہ جو لوگوں کو اکھٹا کرنے والی لڑائی ہے جو یہ بیس ہے یہ تو ہم کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں ابھی بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سلیوشن نہیں ہے نہ جلسہ جلسے سے آپ حکومت بنایا گرا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی لانگ مارڈ سے آپ جو چیز کر سکتے ہیں اسے اپنے مطالبات منبا سکتے ہیں اب آتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آپ کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کدھر کھڑا ہا ہے جب آپ لوگوں کو ان کی پارٹی سے وفاداری تبدیل کرانے کے لیے اپنے پاس رکھ بھی رہے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو وہ برملہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم پہ ڈیفیکشن کلاؤز لگتی ہے تو لگے لیکن ہم پارٹی اپنی چھوڑ رہے ہیں کل یہ کلچر آپ خود افورٹ کر سکیں گے کیا آپ جو بات کرتے تھے جمہوریت کی اس سے نیک نامی ہو رہی ہے یا بدنامی ہو رہی ہے عادل اب مجھے توکہ ہے کہ آپ نے سوال کا جواب مجھے مکمل دینے دیں گے جو ہم نے یہ جو قانون بنا یہ ہم لوگ بنانے والوں میں سے ہیں اور اس وقت ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں اور کسی کی اختلاف رائے سننا نہیں پسند کریں گے آج آپ دیکھیں کہ اس قانون کا فائدہ حکومتے وقت اٹھا رہی ہے مگر جو لوگ منحب ہوئے ہیں کس وجہ سے ہوئے ہیں کیا ان کے حلکے نہیں ہیں کیا ان کے خاندان نہیں ہیں کیا لوگ ان کو یہ سوال نہیں کرتے کیا آپ نے چار سالوں میں کیا کیا اور پھر جب آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے آج آپ کیا کر رہے ہیں اس کا بھی جواب لے لیں مجھے یہ بتائیں کہ غیر آئینی حکومت کو دوزار اٹھاراں کے انتخابات ہمارے چرائے گئے ہمارا کہنا ہے آپ اس کو نہ مانیں مگر ہمارا کہنا ہے کہ دوزار اٹھاراں کے انتخابات چرائے گئے کیا ہم چرانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھر بیجیں نہیں ہم جیسی تیسی یہ پارلیمنٹ بن گئی جیسے تیسے یہ منتخب ہو گئے ہم انہی سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ کو یہ حکومت مزید فورڈ آپ کرتے ہیں اپنے حلقوں کے عوام کو جواب دے ہوں گے آپ کل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طور پر بھی ایک سکند عادل ایک سکند اب میں بات مکمل کرنے لگا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو جو آپ کہہ رہے ہیں ہارس ٹیڈنگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی وفاداریاں بدل رہے ہیں بھائی مجھے کوئی سمجھا دے کہ ہمارے پاس طریقہ اور کیا ہے اس حکومت کو آئینی طریقہ کے اس کو گھر بیجنے کا اب سوال افتا یہ ہے کہ لوگ جو ہمیں ووٹ پول کر رہے ہیں اس حتم اعتماد کی تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے جن لوگوں کی باتیں کل سندھ ہوس میں سنی ہیں ان کی زبانی سن لیں وہ حلفن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے کوئی پیسے کی آفر بھی نہیں کی ہم نے کوئی پیسہ بھی نہیں لیا آپ مجھے یہ بتائیں کسی لالج کے بغیر کسی پیسے کے بغیر ہارس ٹیڈنگ اس کو بھی آپ کہیں گے میں آپ کو اس کے دونوں کا جواب دوں گا اور فیصل وارڈا صاحب اپنی باری پر دیں گے لیکن میں ایک گزارش آپ سے کر دوں کہ مریم نواز صاحبہ نے گلگت بلتستان میں یہ بات کہی تھی کہ لوٹوں کا گھراو ہوگا اندہ اس کے بندے کو نہیں لیں گے اس کے بندے کو نہیں لیں گے دو تیسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں کل کاشی باباسی صاحب نے انٹریویو کیا راجہ ریاض صاحب کا انہوں نے ان سے پوچھا دو تین سوال پوچھے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ کس بنیاد پر آپ کر رہے چلے پیسہ نہیں ہوگا کوئی اور وجہ نہیں ہوگی ٹکٹ کا انہوں نے کہا کہ ہمیں مل رہا ہے یہ تو آپ لوگ ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ ہمارا ٹکٹ چلا ہے سینٹ کی الیکشن میں بھی آپ کہتے رہے ہیں ٹکٹ چلا ہے اور ٹکٹ چلے گا اور ٹکٹ کے آسرے دیئے گئے ہیں تو ٹکٹ بھی تو یوز ہی ہوتا ہے اس کام کے لیے کہ آپ لوگوں کو گئے اگلی ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ آجیں لیکن چلیں اگر آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ تمام جماعتوں سے ایک گزارش ہے کہ سیاست یہاں رک جائیں میں نے یہی بات کاشف کے پروگرام میں کہی تھی جس میں فیصل موجود تھے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ حکومت بنائی نہ گئی ہوتی دوزار اٹھارہ کے انتخابات چرائے نہ گئے ہوتے تو یقیناً ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہم کام کرنے جانے ہیں وجہ کیا ہے وجہ آج قوم کو دیکھیں یا انہوں اصولوں کو دیکھیں اوکے قوم کو دیکھیں یا اس کا مطلب قوم کی ویسے آپ نے اصول بالائے تاک رکھ دی ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ یس بالکل بالکل میں نے یہ اصول اب کوئی اصول نہیں چلے گا آج بھی کہہ رہا ہوں قوم کا مزاج دیکھا جائے گا نا 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 عادل ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھا یہ جائے گا کہ غیر آئینی حکومت کو کیا ہم آئینی طریقے سے ہٹا رہے ہیں یا ان سے توکو رکھ رہے ہیں جو لے کر آئے تھے ان سے توکو رکھے گے ان کو گھر بے جی اس طرح یہ نہیں ہوگا ہم آئینی طریقے سے ایک اپنا کام کرنے جا رہے ہیں ہاں ایک آئیڈیل صورتحال نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے اچھا آئیڈیل نہیں ہے لیکن آپ یہ کام کرنے اس لیے جا رہے ہیں کہ اصول اب ایک طرف ہے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کل اگلے کہیں گے کہ ہم بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اصول دوسری طرف ہے لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ طریقہ کا اور کوئی نہیں ہے تمام الیکشنز اس پاکستان میں کانٹروورشل ہوئے ہیں ان پر الزام لگا ہے یہ بات درست ہے کہ الیکشنز یہاں جو ہے اس میں دھاندلی ہوتی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مجھے ایک بریک لینی ہے لیکن بریک سے پہلے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سی ایم سن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ فان لائن پر آ جائیں کیونکہ بہت ضروری ہے اگر سنس پریویل نہ کیا تو یہ بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جیسے ہی واپس آپ پھر اس ڈسکشن کو ذرا اور مزید آگے بڑھاتے ہیں